موسیقی آپ میں سے ہر ایک نے دریا یا سمندر کی لہروں کو بہتے دیکھا ہوگا اور ان لہروں کے ایک دوسرے میں مدغم ہو کر اچھلنے پھیلنے اور کناروں سے آ کر ٹکرانے کا پرلط نظارہ بھی کیا ہوگا اسی طرح ہماری قوت سامے کا انحصار اس حقیقت پر ہے کہ ہمارے کان آواز کی ان لہروں کو محسوس کر سکیں جو ہوا میں سفر کرتی ہوئی ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں یہی وہ صلاحیت ہے جو قوت سامے سے محروم افراد میں نہیں ہوتی اس کے علاوہ ہمارا واسطہ اور بھی بہت سی قسم کی لہروں سے پڑتا ہے جن میں برکی مکنہ تیسی لہریں جن کو الیکٹرومیگنیٹک ریڈیوشنز بھی کہا جاتا ہے شامل ہیں یہ لہریں ہمارے ٹی وی اور ریڈیو وغیرہ پر دکھائی جانے والے پروگرامز کو ٹی وی سٹیشن یا ریڈیو سٹیشن سے ہمارے رسیور تک پہنچاتی ہیں انسانی جسم کے اندر پوشیدہ نقائص مثلا ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ایکس ریز کی بدد سے دیکھی جا سکتی ہیں روشنی اور حرارت جو صورت سے ہم تک پہنچتی ہے وہ بھی لہروں کی صورت میں ہے عزیز طلبہ ہمارا آج کا پروگرام موجے یعنی ویو سے متعلق ہے موجوں کا حرکت کرنا ایک فطری عمل ہے موجوں کی حرکت کو سمجھنے کے لیے آئیے کچھ تجربات کرتے ہیں اس طالعب میں اگر آپ ایک چھوٹا سا پتھر پھینکیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر پتھر پانی سے جا کر ٹکراتا ہے وہاں سے پانی کی لہریں دائروں کی صورت میں چاروں طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں اگر اسی طالعب میں کاغذ کی ایک چھوٹی سی کشتی بنا کر چھوڑ دی جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کشتی اپنی جگہ پر ہی اوپر نیچے حرکت کرتی ہے اور لہروں کے سمت میں باہر کی طرف حرکت نہیں کرتی کشتی کی وسطی پوزیشن کے گرد حرکت کو دوری حرکت کہتے ہیں در حقیقت کشتی کی اوپر نیچے حرکت پانی کے ذرات کی اوپر نیچے حرکت کی وجہ سے ہے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں پانی کی سطح پر موجوں کے گزرنے سے پانی کے ذرات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتے بلکہ اپنی ہی جگہ پر اوپر نیچے حرکت کرتے ہیں جسے دوری حرکت یا پیریوڈک موشن کہا جاتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے پانی میں پتھر پھینکر جو ڈسٹربنس یا خلل پیدا کیا تھا وہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف تھا جبکہ پانی کی لہریں مرکز خلل سے باہر کی طرف سفر کر رہی تھی اسی تجربے کو اگر ہم اس ایکویریم میں کریں اور ایکویریم کی دیواروں سے پانی کی حرکت کا مشاہدہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی ایک ہی جگہ پر اوپر نیچے حرکت کر رہا ہے شکل کے مطابق پانی اے اور بی کے درمیان حرکت کر رہا ہے عزیز طلبہ آپ نے دیکھا کہ جب پانی کی ساکن سطح پر کوئی ڈسٹربنس یا خلل پیدا کیا گیا تو پانی کی سطح کے ذرات یکے بعد دیکھ رہے اپنی وسطی پوزیشن کے گرد متواتر دوری حرکت کرتے ہیں اور اس طرح یہ خلل ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا نظر آتا ہے گویا موجوں کی حرکت کے لیے یا موجوں کے گزرنے کے لیے واسطے کے ذرات کی دوری حرکت اہم کردار ادا کرتی ہے آئیے دیکھتے ہیں دوری حرکت کیا ہوتی ہے جب کوئی جسم اپنی حرکت مساوی وقفوں کے بعد دھوراتا ہے تو اس کی حرکت کو دوری حرکت یا پریوڈک موشن کہتے ہیں مثلا موجوں کے گزرنے سے پانی کی سطح پر رکھی ہوئی کشتی کی حرکت دوری حرکت کی ایک اہم اور خاص قسم سادہ موسیقائی حرکت یا سمپل ہامونک موشن ہوتی ہے جس میں کوئی جسم اپنی حرکت مساوی وقفوں کے بعد دھوراتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس حرکت کی کچھ اور خصوصیات ہوتی ہیں اور وہ خصوصیات کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایک سپرنگ لے کر اس کا ایک سرہ فکس کر دیں اور دوسرے سرے میں کوئی جسم لٹکا دیں جس کا میس ایم ہو اب اس جسم کو نیچے کی طرف کھینچیں تو یہ اوپر نیچے حرکت کرنا شروع ہو جاتا ہے آئیے اس کی حرکت کو ایک کارٹ کی مدد سے سمجھتے ہیں جسم اپنی ابتدائی پوزیشن اوپر تھا جب ہم اسے نیچے کھینچتے ہیں تو وہ اے پر پہنچ جاتا ہے گویا سپرنگ کی لمبائی میں اضافہ ہو گیا ہک کے قانون کے مطابق سپرنگ کی لمبائی میں اضافہ سپرنگ پر لگائی جانے والی قوت کے راست متناسب ہوتا ہے یعنی سپرنگ کو جتنی زیادہ قوت سے نیچے کی طرف کھینچا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کی لمبائی میں اضافہ بھی ہوگا f is directly proportional to x اور f is equal to kx یہاں k constant of proportionality ہے یا تناسب کا جزوے مستقل اسے سپرنگ کانسٹنٹ یا سپرنگ کا مستقل کہا جاتا ہے آپ سپرنگ کو کھینچ کر پوزیشن اے پر لے آئے لیکن جو ہی آپ اسے چھوڑیں گے یہ واپس اپنی سابقا پوزیشن یعنی او کی طرف جائے گا اس لیے کہ نیوٹن کے تیسرے قانون حرکت کے مطابق ہر عمل کا رد عمل اس کے برابر لیکن مخالف سمت میں ہوتا ہے سپرنگ پر لگائی جانے والی قوت آمل قوت ہے اور سپرنگ اپنی لچک کے باعث اس قوت کا مقابلہ کرتا ہے جسے بحال کن قوت یا ریسٹورنگ فورس کہتے ہیں یہ ریسٹورنگ فورس مائنس کے ایکس کے برابر ہوتی ہے یعنی اس کا میکنی چیوڈ عمل قوت کے برابر ہے لیکن سمت مختلف ہے اس عمل قوت کی وجہ سے جسے اے سے واپس اوپر جاتا ہے لیکن جمعود کی وجہ سے وہ اوپر ٹھیرتا نہیں بلکہ اور اوپر اے ڈیش کی طرف چلا جاتا ہے اس ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے جسم اے ڈیش سے واپس اوپر آتا ہے اور پھر او سے اے پر گویا جسم کی حرکت اے اور اے ڈیش کے درمیان ہے اور جسم کی یہ حرکت دوری حرکت کہلاتی ہے چونکہ یہاں جسم کی حرکت کی سمت تبدیل ہو رہی ہے اس لیے جسم میں ایکسلریشن یا اسرہ پیدا ہو رہا ہے اس اسرہ کی کیا مقدار ہے اور اس کی سمت کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں بہالکن قوت f is equal to minus kx نیوٹن کے دوسرے قانون کے مطابق f is equal to m a اگر میں دونوں ایکویشنز کو ایکویٹ کروں تو m a is equal to minus kx اور a is equal to minus k by m into x یہاں k spring constant ہے اور m جسم کا mass چونکہ یہ دونوں constant ہیں اس لیے یوں بھی لکھا جا سکتا ہے a is equal to minus constant into x which implies a is directly proportional to minus x یعنی جسم میں جو اسرہ پیدا ہو رہا ہے وہ spring میں لمبائی کے راست متناسب ہے مگر اس کی سمت نکتہ o یعنی وسطی نکتے کی طرف ہوتی ہے جب ہم جسم کو کھینچ کر o سے a پر لاتے ہیں تو ہم جسم پر کچھ قوت لگاتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ کچھ فاصلہ x تیہ کرتا ہے گویا ہم نے جسم پر کام کیا اور یہ کام مخفی توانائی کی صورت میں زخیرہ ہو گیا جب آپ اسے چھوڑیں گے تو یہ واپس اپنی پوزیشن o کی طرف جائے گا جب جسم a سے o کی طرف جاتا ہے تو اس کا فاصلہ x o سے بتدریج کم ہو رہا ہے جس کے باعث اس کی مخفی توانائی میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور چونکہ جسم مسلسل حرکت میں ہے اس لیے مخفی توانائی ہرکی توانائی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے جب جسم o پر پہنچتا ہے تو یہاں اس کی مخفی توانائی zero ہو جاتی ہے اور کل توانائی ہرکی توانائی کے برابر ہوتی ہے جسم جمود کی وجہ سے o پر ٹھیرتا نہیں بلکہ تھوڑا اور اوپر a ڈیش کی طرف چلا جاتا ہے جب جسم o سے a ڈیش کی طرف جاتا ہے تو اس کا فاصلہ x o سے پھر سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے مخفی توانائی میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہرکی توانائی کم ہو جاتی ہے جب جسم a ڈیش پر پہنچتا ہے تو اس کی ہرکی توانائی zero ہو جاتی ہے اور کل توانائی مخفی توانائی کے برابر رہ جاتی ہے اس سے ہم نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ سادہ موسیقائی حرکت کرتے ہوئے جسم کی حرکت ہمیشہ ایک وسطی پوزیشن کے اردگرد ہوتی ہے اس کا عصرہ ہمیشہ وسطی نکتے کی طرف ہوتا ہے اور جسم پیدا ہونے والے عصرہ کی مقدار وسطی نکتے سے فاصلے کے راست متناسب ہوتی ہے جسم کی ویلاسٹی وسطی نکتے پر زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وسطی نکتے پر کل توانائی صرف ہرکی توانائی کے برابر رہ جاتی ہے جبکہ بیرونی نکات پر پہنچنے پر ویلاسٹی کم ہوتے ہوتے سفر ہو جاتی ہے اور فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے جس کے باعث ایکسٹریم پوزیشن پر کل توانائی مخفی توانائی کے برابر رہ جاتی ہے اس جسم کو جسے آپ نے سپرنگ کے ایک سیرے کے ساتھ لٹکایا تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پینسل لگا دیں اب اس جسم کو نیچے کی طرف کھینچیں تو یہ اے اور اے ڈیش کے درمیان حرکت کرتا ہے اور وے فوم اس طرح کی بنتی ہے یہ وے فوم بلکل اسی طرح بنی ہے جیسے ایکویریم میں پانی کی سطح میں ڈسٹربنس پیدا کرنے سے بنی تھی عزیز طالبہ نہ صرف اس جسم کی حرکت سادہ موسیقائی حرکت ہے بلکہ ایک سادہ پینڈلم کی حرکت بھی سادہ موسیقائی حرکت ہوتی ہے سادہ پینڈلم کیا ہے دھات کا ایک گولہ لے کر اس کا ایک سرہ ایک مضبوط دھاگے سے باندے اور دھاگے کا دوسرا سرہ فکس کر دیں لیجئے سادہ پینڈلم تیار ہے اس پینڈلم کو اپنی وسطی پوزیشن سے پرہ لے کر جائیں تو یہ اپنی وسطی پوزیشن کے اردگرد حرکت کرنے لگتا ہے اس کی حرکت نہ صرف دوری حرکت ہے بلکہ یہ سادہ موسیقائی حرکت کی تمام خصوصیات کو بھی پورا کرتا ہے عزیز طلبہ آئیے ایکویریم کی طرف دوبارہ چلتے ہیں جب ایکویریم میں پانی کی سطح ساکن ہو جائے تو اس کے ایک سرے پر چھوٹی سی کشتی چھوڑ دیں اور دوسرے سرے سے پانی کو اوپر نیچے حرکت دیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کشتی بھی اپنی جگہ پر اوپر نیچے حرکت کرنے لگی ہے یعنی مکینیکل انرجی یا مکانی طوانائی جو ایک سرے پر خرچ کی گئی تھی وہ دوسرے سرے تک منتقل ہو گئی اور ہمارے ہاتھ کی طوانائی کشتی تک لہروں کی صورت میں منتقل ہوئی اسی طرح اگر ایک رسی کا ایک سرہ فکس کر دیا جائے اور دوسرے سرے کو اوپر نیچے حرکت دیں تو رسی کا دوسرا سرہ بھی حرکت کرنے لگتا ہے یعنی جو طوانائی ہم ایک سرے پر خرچ کرتے ہیں وہ لہروں کی صورت میں دوسرے سرے تک منتقل ہو جاتی ہے گویا موجوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہر سمت میں سفر کر سکتی ہیں لہٰذا موجوں کو طوانائی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے یا کسی ایک مرکز سے چاروں طرف پھیلانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایسی موجیں جو طوانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں ٹریولنگ ویوز یا پروگرسیو ویوز کہلاتی ہیں ان ویوز کی دو اقسام ہوتی ہیں ارضی موجیں یا ٹرانسفر ویوز طولی موجیں یا لانگیچوڈنل ویوز آئیے دیکھتے ہیں ارضی موجیں کیا ہوتی ہیں ایسی موجیں جن میں ذرات کی دوری حرکت کی سمت موجوں کی حرکت کے سمت کے عمودن ہوتی ہے ارضی موجیں کہلاتی ہیں پانی کی لہریں اور رسی میں پیدا ہونے والی لہریں ارضی موجوں کی مثالیں ہیں لیکن ارضی موجوں کو اس تجربے کے مدد سے بہت اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے ان سلاخوں کے ایک ایک سرے پر چھوٹی چھوٹی گیندے لگائی گئی ہیں اور انہیں مستطیلی دھات کے فریم میں سے افکی گزارا گیا ہے ان سلاخوں کے نچلے حصے کینز پر رکھے ہوئے ہیں جن میں سے ایک افکی ایکزل گزارا گیا ہے کینز کو ایکزل کے ساتھ مرکز سے مختلف فاصلوں پر جوڑا گیا ہے جب ہینڈل گھمایا جاتا ہے تو سلاخوں کے گیندوں والے سرے لہروں کی صورت میں حرکت کرتے ہیں اور اگر ہم صرف ایک گیند کا بغور مشاہدہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف مرتعش ہے مگر مجموعی طور پر تمام گیندوں کی طرف دیکھیں تو ہمیں گیندوں کے کتار کی طرف ارضی موجیں حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں ارضی موجوں کے وہ حصے جہاں واسطے کے ذرات عام حالت سے بلندی پر ہوں فراز یا کرسٹ کہلاتے ہیں اور واسطے کے وہ ذرات جو عام حالت سے نیچے ہوں نشیب یا طرف کہلاتے ہیں ایک فراز سے اگلے فراز تک یا ایک نشیب سے اگلے نشیب تک کے فاصلے کو طول موج یا ویولنٹ کہتے ہیں جسے لیمڈا سے ظاہر کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں طولی موجیں کیا ہوتی ہیں ایسی موجیں جن میں ذرات کی حرکت موجوں کی حرکت کے متوازی ہو طولی موجیں یا لانگیچوڈنل ویوز کہلاتی ہیں مثلاً آواز کی لہریں عزیز طلبہ آئیے اہم نقاط کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں پانی کی سطح پر موجوں کے گزرنے سے پانی کے ذرات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتے بلکہ اپنی ہی جگہ پر اوپر نیچے حرکت کرتے ہیں جسے دوری حرکت یا پریوڈک موشن کہتے ہیں موجوں کی حرکت کے لیے یا موجوں کے گزرنے کے لیے واسطے کے ذرات کی دوری حرکت اہم کردار ادا کرتی ہے جب کوئی جسم اپنی حرکت مساوی وقفوں کے بعد دھوراتا ہے تو اس کی حرکت کو دوری حرکت یا پریوڈک موشن کہتے ہیں سادہ موسیقائی حرکت میں جسم جو اسرا پیدا ہو رہا ہے وہ سپرنگ میں لمبائی کے راست متناسب ہے مگر اس کی سمت نکتہ او یعنی وسطی نکتے کی طرف ہوتی ہے سادہ موسیقائی حرکت کرتے ہوئے جسم کی حرکت ہمیشہ ایک وسطی پوزیشن کے اردگرد ہوتی ہے اس کا اسرا ہمیشہ وسطی نکتے کی طرف ہوتا ہے اور جسم میں پیدا ہونے والے اسرا کی مقدار وسطی نکتے سے فاصلے کے راست متناسب ہوتی ہے جسم کی ویلاسٹی وسطی نکتے پر زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وسطی نکتے پر کل طوانائی صرف ہرکی طوانائی کے برابر رہ جاتی ہے جبکہ بیرونی نکات پر پہنچنے پر ویلاسٹی کم ہوتے ہوتے صفر ہو جاتی ہے اور فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے جس کے باعث ایکسٹریم پوزیشن پر کل طوانائی مخفی طوانائی کے برابر رہ جاتی ہے چونکہ موجیں ہر سمت میں سفر کر سکتی ہیں لہٰذا موجوں کو طوانائی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے یا کسی ایک مرکز سے چاروں طرف پھیلانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایسی موجیں جو طوانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں ٹریولنگ ویوز یا پروگرسیو ویوز کہلاتی ہیں یہ ویوز دو طرح کی ہوتی ہیں ارضی موجیں اور طولی موجیں ایسی موجیں جن میں ذرات کی دوری حرکت کی سمت موجوں کی حرکت کی سمت کے عمودن ہوتی ہے ارضی موجیں کہلاتی ہیں جبکہ ایسی موجیں جن میں ذرات کی حرکت موجوں کی حرکت کے متوازی ہو طولی موجیں یا لونگیچوڈنل ویوز کہلاتی ہیں عزیز طلبہ ہمارا آج کا پروگرم جو موجیں یعنی ویوز سے متعلق تھا ختم ہوا چاہتا ہے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی